موسیقی السلام علیکم ویورز آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اسائنمنٹ اور میں ہوں آپ کے ساتھ ہمیرہ باس کوئی بھی تحریک کوئی بھی ادارہ کوئی بھی تنظیم کوئی بھی معاشرہ کوئی بھی قوم اور کوئی بھی ملک قیادت کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتا اور وہ قیادت ہی ہوتی ہے جو اپنی خدادات صلاحیتوں کی وجہ سے جو اپنے اندر پائے جانے والی عرفہ والا صلاحیتوں کی وجہ سے وہ صلاحیت ہیں جو اس شخصیت کے اندر خداوند کی طرف سے ودیت کی جاتی ہیں اور وہ ایک عام انسان کی نسبت قدر مختلف ہوتی ہے وہ شخص اپنی قیادت کی وجہ سے کس طرح سے قوم کو معاشرہ کو اس تحریک کو اس تنظیم کو اس ادارے کو اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے یا اپنے منتحہ مقصود تک پہنچ جاتا ہے آج پر یہ سائرمنٹ یہی ہے کہ کیا پاکستانی قوم گزرستہ 66 برسوں سے کوئی قائد حاصل کر سکی ہے یا نہیں کر سکی کوئی لیڈر اس قوم کو دستیاب ہو سکا یا نہیں قائد عاظم تو در کے نار محمد علی جناہ تو قائد عاظم تھے میں کسی قائد عاظم کا سوال نہیں کر رہا میں تو صرف ایک قائد کی بات کروں کہ کیا اس قوم کو قائد عاظم دوسرا نہ سکی یا کوئی قائد دستیاب ہو سکا ہے یا نہیں ہو سکا اور خاص طور پر جب کسی قوم کو کوئی قائد دستیاب نہ ہو تو وہ قوم یتینی کی حالت پر زندگی گزار دی ہے کیونکہ قائد کا کردار ایک باپ کی طرح ہوتا ہے اپنے معاشرے کے اندر اور اپنی قوم کے لیے کیا پاکستانی قوم محمد علی جناہ کے بعد گزشتہ 65 برسوں سے 660 برسوں سے یتینی کی حالت پر زندگی گزار رہی ہے نہیں اور کیا پاکستانی قوم کو آنے والے چند برسوں میں اس طرح کی قیادت نصیب ہونے والی ہے یہ نہیں جس کا پاکستانی قوم نے خواب دیکھ رکھا ہے اور جو پاکستانی قوم کو ان کے مسائل اور ان کے جھجڑوں سے دور کر سکے اور پاکستان کو ایک صحیح معنی ہوئے ترقیہ آفظہ ملک بنا سکے دیکھتے رہیے سائن پر لیڈر کسے کہتے ہیں لیڈروں سے کہتے ہیں جو قوم کو خیال کریں اور جو قوم کو لوٹے وہ کون ہوتا ہے چور جو قوم کے پیسوں میں ڈاکہ ڈالے وہ کون ہوتا ہے ڈاکو جو قوم کے ٹیکسوں سے اپنے محل بنا ہے وہ کون ہوتا ہے وہ لندیوں سے پاکستان میں آپ کو کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے مجھے دیکھ بھی نظر نہیں آئے تک پیٹ سال ہو گئے کوئی لیڈر نظر نہیں چور قائد آزم کو لیڈر سے نا ہمارے وہ تو پیان شاہ سے ہاں 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 پسرات دوبلا سا ہاں اس نے تروار سے پاکستانی پریا کلم سے پریا تھا اس کی کلم کی طاقت تھے ہاں یہ کلم چلاتے ہیں چھوڑی کرتے ہیں یہ میرا یہ تیرا یہ تیرا یہ میرا یہ تیرا یہ تیرا یہ یہ کلم چلتے ہیں ہم نے دینک اکاونٹ کے لیے چیک سائن کرنے کے لیے کلم چلتے ہیں ان کے بیٹا جی بات سنو میری یہ سارے چور ہیں ہمارا دو امان اٹھ گئے ہم سے ایک بھی نہیں ان میں کٹھے ہوا ہوئے انہوں نے یہ یہ مسی کا یہ پھپلی کا یہ چاچی کا یہ تائی کا یہ ایسے لوگوں نے بات یہ باندھی ہوئی ہے زیداری صاحب لیڈر کی ہے وہاں کیا زیداری صاحب لیڈر صاحب اسے بنا دے ڈاکو گولی صاحب نواز شریف صاحب لیڈر ہے چھوڑ دو یہ کاروبری لوگ ہیں علتا حسین صاحب صاحب چھوڑ دو عمران خان بھائی بات سنو میری عمران اسی جگہ پہ ایسے اسی جگہ پہ میں نے یہ نہیں کھڑا کیا تھا میں خان صاحب اچھارا گوڑا آپ کے ساتھ ہے کچھ کرے بور تو دیئے نہیں اس کو کیا کرے بھی جا رہا پہ اب بھائی کیا کرے اب بھائی کیلہ بور دے کے کیا کروں گا آپ کیا کریں گے انہیں قوم اس کے ساتھ جائے گی تو بات بنے گی لیڈر کی ڈیفنیشن کیا ہے لیڈر بھائی جو بھی آج کل آ رہا ہے نا وہ کہتا ہے صرف اپنی جیب بڑھ لیں اپنا پورا کر لیں ان کو کسی سے وام سے کچھ نہیں ہے مرتی ہے تو مرنے دیں جو کچھ بھی ہو رہا ان کو کسی کا بھی کوئی ساس نہیں ہے بتی ہے وہ چار چار پہنچ پہنچ گھنٹے جا رہی ہے اسی طرح ہی جا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو لیڈر ہونا چاہیے اس کی سب سے بڑی خوبی کیا ہو لیڈر بھائی جو بھی آیا نا اس نے خانہ غرابی کیا ہے مگاہی کیا ہے ابھی اس وقت جو موجودہ قیادت ہے اس کے اندر آپ کو کوئی لگ رہا ہے کسی میں لیڈرشپ پوالٹیز یا قائدانہ صلاحیتیں ہیں کسی میں نہیں کسی میں نواز شریف صاحب نے نواز شریف بھائی آیا تھا اس نے پھر اتنی زیادہ پھر مگاہیت نہیں کرتی ہے زرداری صاحب نے مران خان کا کہہ رہے ہیں اب مران خان کو چاند دیں تھوڑا بہت کتنی عمر ہے آپ کی 45 سال میں آپ نے اتنی الیکشن دیکھیں ہوں گے اتنے سیاست دان دیکھیں ہیں ملکی سیاست دیکھیں ہیں لیڈر کسی کہتے ہیں لیڈر وہ تھا جو ملک اور قوم کا سوچ ہے لیکن اب تک اگر پہلا بے نظیر کا دور تھا وہ بہتر آیا یہاں پہلا نواز شریف جو 1988 میں آیا تھا بے نظیر کا اور اس کے بعد جو نواز شریف کا آیا تھا لیکن آپ تو انہوں نے زرداری کا بھی ریکارٹ توڑ دیا نواز شریف صاحب غریب آدمیوں کی کمر توڑ دی لیڈر کی دو سب سے بڑی خوبیاں کیا ہیں سب سے پہلے ان کا فرض ہے کہ قوم کے بارے میں سوچے کہ قوم تو پیس رہی ہے تو یہ کیا کر رہے ہیں یہ سڑکیں مناہ رہے ہیں سڑکوں کی ضرورت نہیں عوام کو تو گیس بجلی پانی کی ضرورت ہے یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو میٹرو بس بنائے گا وہ لیڈر نہیں ہے جو بجلی گیس بلکل وہ لیڈر ہے جو عوام کے بارے میں سوچے وہ تو ایک علیہ دا مسئلہ ہو جاتا ہے وہ سٹوڈنٹ کے لیڈرشپ قوالٹیز تو ہیں نا پہ شباز شریف وہ ان میں ہیں لیکن عوام کا بھی سوچے پہلے انہوں نے عوام کا بہت سوچا لیڈر کسے کہتے ہیں وہ تنہ کے ایک چکڑ اس میں بٹا پھینک ہے تو چھیٹیں اپنے میں پڑھتی ہیں بس وہ ہی صاحب ہے سیاست ایسے ہے پاکستان لیڈرز بھی ایسے ہیں پاکستان لیڈر بھی ایسے ہیں تو آپ نے وورٹ دیا تھا کیا رہا نہیں کسی کو نہیں دیا بس ویسے بس آپ کو کوئی لیڈر نظر نہیں آیا کوئی تبدیلی آپ کو محسوس نہیں ہو رہی پاکستان بھائی جنگ تبدیلی کیا دیکھیں کاروبار کچھ نہیں ہے لوگ بھوکے مار رہے ہیں کس کو وورٹ دیں ہے آئی کچھ نہیں پاکستان میں بس یہ آگیا اپنی اپنی پڑی بھی ہے سب کو آپ کو پاکستان میں پچھلے چھاسٹ سال میں کوئی لیڈر نظر آیا لیڈر نہیں کوئی لیڈر نظر نہیں آیا بس اپنے مفاد والے بھوکے صاحب تھے ہمیں وہ وقت چھوٹے تھے زیادلک صاحب آیا تھے زیادلک صاحب مشرف صاحب مشرف صاحب نواز شریف زلطاری صاحب لے نظیر کوئی لیڈر نظر نہیں ہے آپ یہ اپنے کام کے ہیں بس ایک دوسرے کے کردے معاف کرالے وہ اسے سیف کرتا ہے وہ اسے سیف کرتا ہے تو مندی لگی ہوئے لیڈرز کی اپنے لیڈرز ہیں آپ میاں صاحب انہیں اپنی باری لے رہے ہیں زلطاری صاحب نے پوری باری دیئے اپنے کانڈیڈر انہوں نے کھڑے ہی نہیں کیا زلطاری صاحب نے میاں صاحب کو اکسیڈیت ملی ہے اب میاں صاحب باری لیں گے پانچ سال عوام کا کچھ بھی نہیں کر رہے گیس ہے وہ نہیں ہے بیلی ہے وہ نہیں ہے ان کے لیے پاس آپ یہ سمجھتے ہیں کہ بغیر لیڈر کے کوئی قوم منزل تک پہنچ سکتی ہے نہیں لیڈر تو ہونا چاہیے لیڈر بھی ہے زوری ہے لیڈر آپ کیا کریں پھر آپ تو کہہ رہے ہیں کہ سارے فارغ ہیں اگر سارے فارغ ہیں تو یہ آپ لوگوں کی غلط ہے نا وہ جب الیکشن ہوتے ہیں ہم وہ صحیح آدمی کو نہیں بس پر وہ پالٹی کو آگے ہوئے ہیں یہ انہیں نعرے لگا رہے ہیں کہ وہ یہ ہے انہیں آپ ہے لولی پاپ دے شیئر والے شیئر wen کے لگا رہے ہیں فلے والے بلے کے لگا رہے ہیں عمران کو آگے آنا چاہیے انہیں عوام کو چاہیے انہیں ورٹ دیں انہیں کی محتف کریں عمران خان نے آپ کو کوئی لیڈر شپ نظر آتی ہے بالکل ہے پاکستان میں کوئی لیڈر نظر آرہ ہے آپ کو نظر آرہے ہیں تصویروں پر نظر آرہے ہیں مینلز میں پفلٹس میں بل بورڈز پر کردار کے حساب سے کوئی لیڈر ہے اس ملک میں ملک میں ہے اثر تو ہمارا لیڈر جو ہے وہ نبی اکرم صلصر میں ہمارا لیڈر ہے لیکن اس دنیا میں کسی کو تو ہم نے لیڈر بنانا ہے ملک سے لانے کے لیے ہم نے حضور صلی اللہ کا طریقے پر لیڈر ماننا ہے تو آپ کو ایسا اس ملک میں شخص نظر آتا ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لیڈر شپ کوالٹی اس کو آگے لے کے چلے ہاں بہت سے لوگ ہیں جو وہ خود نہیں آئیں گے وہ ان کو آپ بردستی لے کے آئیں گے جو ابھی اس وقت موجودہ لیڈر شپ ہے جس میں نواز شریف صاحب ہیں زرداری صاحب ہیں انتاب حسین ہیں شیخ رشید ہیں فضل الرحمن ہیں سمی اللہ کے ہیں ان لوگوں میں ایمان خان ہے ان لوگوں میں کوئی آپ کو لیڈر حظر آتا ہے یہ تو سارے جنہیں ظاہر ہی لگ رہے ہیں چھے فٹ بار وہ اسلام نہیں لہا سکتا اپنے جسمیں پورے پاکستان میں اسلام تو نہیں لہا سکتا آپ کی نظر میں لیڈر شپ کے لیے ضروری ہے کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک کردار کرمائے امر رضی اللہ تعالیٰ زندگی کیسے کیسا حکومت کی ایسے ہونا چاہیئے آپ کو اس ملک میں کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے یہ نواز شریف صاحب نظر آ رہا ہے چھے سٹھ سال میں اس ملک میں کتنے لیڈر پیدا کی ہیں یہ نواز شریف ہی پیدا ہے اس کے بعد پاکستان نے جنہیں 1947 کے بعد آج دو ازار کائج آزم کے بعد یہ پاکستان نواز شریف ہی ہیں کائج آزم کے بعد اور باقی کتنے آئے ہیں جو دعوے کرتے ہیں کہ ہم بھی لیڈر ہیں ہم بھی لیڈر ہیں کوئی لیڈر نہیں ان کی حق میں کیا یہ جوتے ہیں آپ نے رکھتے ہیں ہاں جی وہ حائلی اس لئے ان کو حکومت دی جائے پاکستان کی حقومت دی جائے تو زرداری صاحب نے جو پانچ سال حکومت کی بڑے کمال حکومت کی ہے انہوں نے اتنا کمال ملک چلایا ہے انہوں نے کمال ملک چلایا ہے انہوں نے سارا کام کیا ہے نواز شریف صاحب نے آپ کو لیڈرشپ نظر آتی ہے ہاں جی نواز شریف صاحب یہ لگالہ ان کی زندگی لمبی کرے وہ اور اس ملک پر حکومت کریں اور اور لوگوں بجلی مہنگی کریں گیس مہنگی کریں نواز شریف صاحب کے بعد آپ کو یہ جو نئی سیاسی پود سامنے آ رہی ہے اس میں کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے پھر آپ تو کہیں گے سب شہباز شریف صاحب ہی ہوں گے ظاہر ہے حمدہ شبیز ہے حمدہ شباز ہی آئے گا یری اللہ تعالی نے پھر سے چھاسٹ سال کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ صرف صرف ایک ہی خاندان میں رکھ دی ہے آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں میں نہیں ہے اللہ تعالی جس کو اطاع کر دے آپ کے بعد سے مجھے یہ لگ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے 1947 کے بعد آج تک یہ چھاسٹ سالوں میں لیڈرشپ جو ہے وہ صرف ایک خاندان میں میاں شریف صاحب کی خاندان میں رکھ دی ہے اس کے بعد تو خاندان ہو رہایا بھی نہیں خاندان تو بھٹو خاندان ہے بھٹو خاندان ہے پھر امان صاحب کا خاندان ہے بھٹو خاندان ہے بھٹو خاندان ہے اسکرم بیارولی کا خاندان ہے جی جی وہ تو پنجاب کی میں بات کر رہا ہوں وہ تو پورے پاکستان میں بتائیں نا نواز شریف صاحب کو حکومت آپ نے دی ہے پورے پاکستان کی لیڈرشپ کے سوال جو آپ کہتے ہیں کہ پنجاب پر آئے آپ نہیں وہ این ای پی والے جو ہیں وہ تقریبا مخصوص ہیں وہاں پر وہ آگے نہیں آسکے وہ یہ تو پاکستان نواز شریف صاحب ہے کہ وہ پاکستان میں بھی آئے ہیں چلیں جب اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ جس طرح سے تو نے صرف اور صرف نواز شریف صاحب کے خاندان میں لیڈرشپ رکھی اس طرح تو اور خاندانوں میں بھی پیدا کرتے ہیں شاندہ ہے پاکستان میں آپ کو کوئی لیڈر نظر آتا ہے مجھے تو ابھی تک تو نواز شریف نظر آ رہا ہے گیارہ مئی دوہزار تیرہ سے پہلے کی بات کروں تو جو اس سے پہلے پاکستان کے پیسٹ سال تھے اس میں کوئی لیڈر آپ کو نظر آیا اس میں کوئی نہیں نظر آیا کب آپ کو محسوس ہونے لگا کہ نواز شریف صاحب لیڈر ہیں اس ملکے وہ تب محسوس ہونے جب انہوں نے یہ سڑکیں مگرہ بنوائی انہوں نے ملک کی خاطر تھوڑا سا کھولی کی عوام کو یعنی آپ کے نظر میں لیڈرشپ کا محار جو ہے وہ سڑکیں بنانا ہے لیکن وہ گیا کہ انہوں نے دیکھے روزگر اوپن کیے تھے کچھ ہماری عوام میں ایسی ہے کہ انہوں نے جب جیلو کیپیں نکالی وغیرہ وہ ہماری عوام میں کچھ بے فکر ہے جو خراب کرتے ہیں ایسا مجھے ایک بات بتائیں لیڈر جو ہے وہ اپنے ہاتھ سے روٹی پکا کے سالن بنا کے لاکے قوم بے کھلاتا ہے یا قوم کو ایسا ہونے سکھا دیتا ہے کہ وہ خود سے روٹی کمانے کی قابل ہو جائے خود سے روٹی کمانے کی قابل ہونا اس کو لیڈر کہتے ہیں تو یہ جو لیپ ٹاپ دے رہے ہیں میاں صاحب یا کرزے دے رہے ہیں یا گاڑیاں دے رہے ہیں یہ آپ اس کو ہنے سکھا رہے ہیں خود سے ہنر تو نہیں ہے یہ لیکن روزگار تو اپن کر رہے ہیں اچھا روزگار روزگار تو زداری صاحب نے بہت اپن کیا بینہ زیر انکم سپورٹ پرگرام سے ہر میں دوزار جاتے تھے گھروں میں وہ جاتے ہیں گے لیکن وہ تو ایک لالہ جانا ہے وہ پیسے ایسے نہیں دہتے حالانکہ ہمارے پاکستان میں انڈسٹری بغیرہ لگائیں تو بینہ زیر انکم سپورٹ پرگرام غلط تھا وہ ظاہر ہے کہ ایک لالہ جنہی ہے اگر وہ غلط تھا تو نواز شریف صاحب نے اس کو ختم کرنے کے بجے اس میں تیس سر ابروکے کا اضافہ کو کر دیا لیڈر ہے نا آپ کے قوم سننا چاہ رہی ہو سکتا ہے قوم بھی متاثر ہو جائے آپ کی بات اضافہ چلے انہوں نے کیا ہے لیکن ابھی تک بینیفٹ نہیں ملا اس ملک میں جو لوگ لیڈر نہیں ہیں لیکن لیڈرشپ کا دعویٰ کرتے ہیں کھوکھرے لیڈر ہیں کوئی ایسا بیگ ہے آپ کے پاس جس میں ان ساری لیڈرز کو بند کر دیا جائے جیسے بوتل میں جن کو بند کر دیا جاتا ہے تو یہ ایسا بیگ ہے اس ٹیم پر بنوانا پڑے گا کتنا بڑا ہوگا وہ تقریبا تقریبا یہ دیکھ لیں لیڈر بہت ہے اس بورس میں آن گلی مالے میں ایک لیڈر ہے پہلی مالے میں ایک لیڈر ہے یہ بتائیں کہ بینظیر بھٹو صاحبہ جو تھی وہ خاتون تھی آپ بھی خاتون ہے تو آپ کو بینظیر میں لیڈرشپ نظر آتی تھی میں آپ کو سیدھی بات کروں سارے اچھے اللہ صرف اچھا ہے کوئی اچھا ہے اللہ تو اچھا ہے تو بس پھر ناؤزباللہ ہم بندے اللہ کے ساتھ کیسے مل سکتے ہیں تو بس پھر آپ کیا پوچھنا چاہتے ہیں آپ چھوڑے کس کی بات کرے کس کی نہ کرے یہ سیاستدانوں نے کہ اچھا نظر آتا ہے آپ کو میں نے سیدھی بات کی اللہ اچھا ہے ملک اس پہ سر پہ چلتا ہے انسان یہ بات پہ بالکل ایسی ہے یہ بھی چلا رہا ہے یہ اللہ ہی چلا رہا ہے اللہ چلا رہا نا پھر چھوڑ دے یہ اللہ کے توقل پہ چلتا ہے پاکستان پاکستان میں آپ کو کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے سارے لیڈر ہی ہیں جو قوم کو لیڈ کر سکے نواز شریف ہے نواز شفہ ملیڈر ہے جن لوگوں نے اس ملک کے اندر اس طرح کے اسلے کی سیاست کی وہ بھی خود کو لیڈر بنانے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ان کو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے پورا من شہری کو لیڈر کا بننے کا حق حاصل ہے بالکل نہیں تو نواز شریف صاحب کے بعد پھر آپ کو کون لگتا ہے کہ ان کا جانشین کس کو ہونا چاہیے آپ قوم کو بغیر لیڈر کے تو بھی چھوڑا جا سکتا ہے آپ کو آنا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے قائج آزم پہ تو ہم اختلاف کی جرت بھی نہیں کر سکتے تو قائج آزم کے بعد پھر یہ 66 سال اس ملک میں بغیر باپ کے گزارے یعنی لیڈر باپ ہوتا ہے نا قوم کو لیڈ کرتا ہے تو 66 سال ہم بغیر کسی لیڈر کریں ایکچلی ہم قوم ہی نہیں ہیں اگر قوم ہوتے تو لیڈر بھی ہوتا ہے آپ نے تو قوم زمولے سے انکار کر دیا بالکل ہے صحیح ہے کوئی بلوج ہے کوئی سندھی ہے کوئی پنجابی ہے کوئی اس طرح سے ہے اگر قوم ہوتا ہم سب پاکستانی ہوں اگر کوئی مجھے سندھ میں پوچھے گا آپ کونا ہوں میں کہوں گا میں پنجابی ہوں میں یہ نہیں کہوں گا میں پاکستانی ہوں اگر ایک قوم ہوگی تو ایک لیڈر بھی ہوگا اگر قوم نہیں ہے تو لیڈر بھی نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ اس وقت جتنے بھی لیڈر بننے کے دعویدار ہے جو کہتے ہیں کہ ہم لیڈ کرنے کو تیار ہیں اور قوم وہ کہتے ہیں ہمارے پیچھے آئے اور ہم پاکستان کو چھلاتے ہیں ان کے لیے کوئی پیغام ہے آپ کا ان کے لیے یہ پیغام ہے کہ انڈیا میں نئی ایک پارٹی آئی یہ عام آدمی عام آدمی وہ پاکستان میں بھی بن گئی ہے وہ لیکن وہ اس نے ایسے اسے کیش کرنے کی کوشش کی یہ نا وہ تو اس نے جس نے ساما پارٹی کا نام رکھ کے کہ اسے میں کیش کر لوں اس نے اپنے وعدہ کی پبندی کی ٹھیک ہے نا اور وہ آپ نے وعدہ کے مطابق ففٹی پرسن بجلی پر رلیف دے دیا عوام کو پانی میں رلیف دے دیا یہ یہ پیپرز پارٹی پچھلے تقریباً چالیس پچاس سال سے کیریئر روٹی کپڑا مکان اور آرڈ بھی روٹی کپڑا مکان اگر پچاس سال میں روٹی کپڑا مکان نہیں مل سکا تو اگلے پچاس سال میں بھی نہیں ملے گا لیڈر کی کوالیٹی کیا ہونی چاہیے کمال کو بتائیں یہ کہیں کہ یہ چیز اگر ہونا تو وہ لیڈر ہوگا اگر اس نے ہیرو بننا ہے تو وہ ایک لائیڈ لے کے آجائے یعنی لوشن ہی ختم کر دے لائیڈ لے کے آجائے ہاں لوشن ہی ختم کر دے اس کے بعد وہ جو دماغ کے یہ جو ہو رہے ہیں یہ ختم ہو جائیں تو وہ ہیرو بن گئے تو مسئلحہ ہوگا سالا پاکستان ٹھیک ہو جائے گا سالا پاکستان صحیح ہو جائے گا اور بجدی آجائے گی ملک میں کاروبار ہوگا کاروبار ہوگا تو روزگار پیدا ہوگا روزگار ہوگا تو آپ کے میرے پاس پیسہ آئے گا پیسہ آئے گا تو ہمارا مہارے زندگی بہتر ہوگا یہی دو کام بھی تو بہت مشکل ہیں بس یہی دو کام کر لے گا تو کوئی آسان سی پہلی ان پر ڈالیں نا آپ نے تو اتنا مشکل کام کیسے کرنے کو وہی تو کرے گا جو آگے آئے گا آپ نے یہی میک پکڑنا ہے میں نے یہی پیٹھا لگا میں نے یہی بیل دینا ہے بیل دیانی جانا دکان باند ہو جی تالے لگ جیں گے چلے جائیں گے کیا ہوگا بیڑا گرک ہو گیا ملک کا اور آگے بھی میت کس نے کیا ہے لیڈر سے کیا لیڈروں نے کیا جی سوچ رہے ہیں یہ وہ اسمہ یہاں ڈکیتی ہوگی وہاں ڈکیتی ہوگی یہ پلیس آلے مل گے یہ حکومت آلے مل گئے ابھی کوئی آدمی پکڑا جاتا ہے کیا ہوتا ہے فون کراتے ہیں ہم لوگ جی آجے جی یہ ہمارا بندہ پکڑا گیا صرف بندہ چھوٹے پس ہونے میں ملاوٹ کیا ہوتی ہے نہیں پورے پاکستان لیکن ہی ہو رہی ہوتی ہے وہ لوگ کرتے ہیں جو بیمان ہیں ہوتی تو ہے نا یہ پانچ جنگلے ہوتی تو ہے نا نہیں ہوتی ہے میں کہتا ہوتی ہے اگر میرے پاس دو مرلے کی دکان ہے اور میں اس کے اندر ایک اچھا لیڈر نہیں بن سکتا تو اگر مجھے اٹھارہ کروڑ عوام اور سات لاکھ شانوے ازاد شانوے مرمبہ کلومیٹر کا مل جائے گا میں تو نوٹ دیکھا ہوتا کب سے ہم لوگ بیٹھے ہیں یہاں کام کرنے کے لئے کب سے پاکستان بنایا کس نے کیا ہے چھوٹے تھے بڑے ہو گئے ہیں آگے سے پچے مارے بڑے ہو جائیں گے کیا ہوگا کچھ میں نہیں پاکستان اس وقت لگی ہو رہا ہے کہ جیسے لیڈرشپ سے محروم ملک ہے یہ ویسے محروم ہو چکا ہوا ہے کیونکہ ملک میں پیسہ ہی نہیں ہے سارا کام ہی ختم ہونا ہے پیسہ ہو تو پھر ہے دنیا میں بڑے بڑے لیڈر آئے سنگاپور کو دیکھیں چائنہ میں موزت ہوں ایران میں خمینی اسی طرح سے انگلینڈ میں امریکہ میں دنیا میں بڑے بڑے لیڈر پیدا ہوئے ہیں چاہیے لیڈر پیدا ہو سکتا کیا بڑے لگوں نے اپنی پہی انہوں نے کی کرنا ہر بندے نے اپنی اپنی توڑ پہ جی لگی پیسے دیں مگر نہ سارا ہی ہر بندہ آپ کو اس ملک میں کوئی لیڈر نظر آتا ہے نہیں کوئی لیڈر نظر نہیں آتا سب کریپشن ہے اسی کی وجہ سے لیڈر ہے ہی کوئی نہیں جو آپ کر میرا پیسہ چھوڑی کر کے محلات بنائے اس کو لیڈر ہونا چاہیے جو آپ کو اور میرا پیسہ چھوڑی کر کے اپنے بچوں کو باہر بھیجے پڑھنے کے لیے اس کو لیڈر ہونا چاہیے جو آپ کو اور میرا پیسہ چھوڑی کر کے سیکیورٹی پوٹکول رکھے بڑی بڑی گاڑیاں خریدے پچاس پچاس ملازم رکھے کوڑے پڑھنے چاہیے دینے اس کو کوڑے پڑھنے چاہیے آج کل کوڑے بہت نچھوڑی فیر مانا جائے بندے کو فیر جو چھوڑی کریں کسی کا پیسہ لٹے ملک سے باہر لے جائے اس کو اپنی قوم کا خیار رکھنا چاہیے کہ یار گریب آدمی پیسے کیسے کمائے جو آپ کی سزا اگر میں آج لاغو کر دوں نہ اس ملک میں کوئی نہیں بچے گا نہ بچے لوگ بات آئیے یہ بات لوگ ڈرتے ہیں سب فانسل آجائے ہیں نہیں ایران میں کیوں نہیں فانسل آتے سعودی عرب میں کیوں نہیں فانسل آتے ملک سے جرم میں وہاں پکڑے گا یہاں پہ ہم ملک سے کاروبار کرتے ہیں ہمیں کوئی نہیں پکڑتا یہاں سے وہاں جاگے کیا وہاں نے دو بندوں کو فانسل لگا دی سر کلال کر رہی ہے ایران کو عدالت نے پکڑا وہ اس نے بولا وہ اس نے پہہ چوری کیے عدالت نے اسے پوچھا بھی تم اپنی صفائی میں کیا بتاؤ گے گاندہ سر میں تھا ہم اپنی صفائی کیا تو میں تو آٹھ دن سے نہایا ہی نہیں اس ملک میں کوئی لیڈر نظر آتا ہے کوئی نظر نہیں ہے میں کا لیڈر کوئی نہیں ہے کوئی امید نظر آرہی ہے کہ کوئی لیڈر پیدا ہوگا نہیں فوج پہ ڈپینڈر کار سکتے ہیں کوئی فوجی افسر آرہی ہے کوئی بن مہر ہو بن مہر شو ہو وہ تو مشرف صاحب ہی آئے تھے انہوں نے پھر کون سا کمال کر دیا حالات تو ہمارے ویسے ہی خراب دیا نہیں خراب نہیں ہے اس سے بتر ہو گئے ہیں یہ مشرف صاحب نے کان یہاں سے چھوڑ کے انہوں سے پکڑ لیا اس سے سب کریں گے سب حالانے سے ہی ہو سب نے اس وقت ہم کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو یہ مٹی ہے یہ بنجر ہے بانج ہو چکی ہے اس میں سے کوئی لیڈر پیدا نہیں ہو سکتا یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتا جو بھی آئے گا اس کا ذہن یہ ہی ہے کہ میں نے لوٹنا ہے کیسے ہے کیسے وہ اپنا بنانا ہے بس اور کچھ نہیں ہے سنان خان صاحب کو امید ہے بسے مجھے ان سے بھی کوئی میں زرداری صاحب سے وہ تو دیکھ ہی لیا ہے سب نے لواز شریف صاحب سے ان سے تھی میں نے ان کو بھی لیا ہے میں نے کہا ان سے امیدے تھے بہت تھی پر نظر کچھ نہیں آرہا آپ اتنے ماشاءاللہ عمر رسیدہ بزرگ لگ رہے ہیں پاکستان کی سیاست کو آپ نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں سے آپ نے ملاقات کی ہوگی پاکستان میں آپ کو کوئی لیڈر نظر آرہا ہے کوئی بھی نہیں کوئی لیڈر شیپ کوالیٹیز نظر آرہی ہے کوئی لیڈر پیاتا ہوتا وہ نظر آرہا ہے ابھی تو کوئی امید نہیں لگا یعنی آج کے دن تک کوئی امید نہیں کوئی امید نہیں کچھ نہیں لیڈر کے اندر کیا صلاحیت ہونی چاہتی جو صلاحیت تو یہ ان چاہتی ہے کنٹرول بھی ہو کم سے کم ملک میں کنٹرول ہی کسی کا نہیں ہے تب کچھ ہو رہا ہے آپ لوگ اپنے دور میں غلطوں کو بور دیتے رہوں گے لیڈر تو ہوتا ہے جو بام کا خیار رکھے ہٹ لگا کوئی پیغام آپ دینے چاہیں گے ان لوگوں کو جو ابھی لیڈر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں یہ تو بھائے اگاہے گا تو پھر چلے گا وہ کیا کرتا ہے زدالی صاحب نماز شریف صاحب سب کچھ ایسے ہی ہے اللہ ان کو حضار نیام تو یہ کہیں گے ایک ہی تھالی کے بھینگنے سارے بس ایسے ہی ہے بھائی سارے لیڈر کس کو کہتے ہیں لیڈر مجھے کہتے ہیں کیا قولیٹی ہے لیڈر کی لیڈر ہے نہیں اس ملک میں لیڈر ہے ہی نہیں اگر نہیں ہے لیکن ہم کہہ تو سکتے ہیں نا کہ اچھا اس طرح کا ہوگا یہ چیزیں اس میں ہوں گی تو اس پرندے کا ہم لیڈر کہہ سکتے ہیں اس ملک میں تو صاحب ہونا چاہیے جو صحیح کام کرے جو کیسے ملک چلنا چاہیے اسے ہی پندہ کرے کبھی آپ نے سوچا گھر میں یا یہاں پہ جب آپ فارے وقت میں یا سفر کرتے رہے یا آپ نے سوچا ہے اس ملک کے بارے میں کہ کوئی لیڈر پیدا ہو خدا کرے تو اس ملک کو چلائے تو یہاں سے سوچالی آئے سوچا ہے تو کون نظر آتا ہے پھر آپ نظر تو کوئی بھی نہیں آرہا پاکستان کو چلانے والا جس طرح سے ہم نے دیکھا کہ دنیا کے کئی ملک ایسے ہیں جہاں پہ لیڈر آئے انہوں نے محنت کی ان کے اندر ایمانداری تھی ان کے اندر خلوص کا اپنے قوم کے لیے در تھا اور انہوں نے پھر سنگاپور ہائلینڈ جپان چائنہ ایران کی طرح ایک قومیں بنائیں پاکستان میں آپ کو کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے ابھی فیلال تو لیڈر تو کوئی بھی نہیں نظر آ رہا اب نئی جنرریشن جو نکلی تھی وہ عمران خان کی تھی شاید وہ آتے تو کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی لیکن یہ تو سب کے سب جو بھی آ رہا وہ ایک جیسے ہی آ رہا ہے ایک آگے گیا ہے دوسرا اس کی بات میں آگے اسی چیز پر اگر نیا چینج لنا چاہیے آگے نئی چیز آنی چاہیے کوئی نہ کوئی آگے تاکہ پتا تو چلے کہ کسی میں کم خم ہے یا نہیں کسی دم میں ہے نیا ارادہ پختہ ارادہ رکھتا ہے کہ نہیں کوئی اس کو بنے باقی ملک وہ اسی طرح ترقی کر رہے ہیں وہ اپنے ملکی سوچتے ہیں ٹیکس چور کو لیڈر ہونا چاہیے ٹیکس چور کو نہیں ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جو عوام کے پیسوں کے اوپر آیاشیاں کرے اس کو لیڈر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے جو عوام کے پیسوں کے اوپر زندگی گزارے اس کا خاندان عوام کے پیسوں پر زندگی گزارے اس کو لیڈر ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے آپ اور میرے پاس کو گھر ہونا رہنے کے لئے لیکن جو پاکستان کے لیڈر بنے پھرتے ہیں ہم کے پاس کئی کے ایک وقت گھر ہوں تو ان کو لیڈر ہونا چاہیے لیڈر تو وہی بنے میں ہے پاکستان کے اندر کی عدت ہوئی کر رہا ہے تو پاس یہ ابھی ان کو سمجھ نہیں نینا پاکستانی عوام سمجھتی نہیں ہے ابھی اب نہیں سمجھنا پھر کب سمجھنا ہے انہوں نے تو کو کسی تبدیلی لانی چاہیے کسی چیز پر تو اب تاندلیے کر کے وہ پھر بیاد گئے ہیں ایک کھا کے دوسرے کھا پہ باری آگئے بارییں لگائی ہوئی ہیں ایک دوسروں کی آپ مجھے بلے کے سپورٹر لگ رہے ہیں بلے کی سپورٹر ہے تو تو دیل روم نے ہی دیئے ان کو بھی دیئے ووٹ دیئے یہ آپ نے سامنے یہ آپ نے شیر کا لگایا ہے وہ بھی لگایا ہے وہ آپ دیرے بلے کو اور آپ نے سٹیکر یہاں پہ آپ نے شیر کے لگایا ہے تو کوئی بار نہیں شیر کے بھی لگا لے لیکن آس ہم آیا ان کو بھی پھر بھی شیر کو بھی آیا لیکن شیر پھر بھی گیدر بھرکی ہو جیسے لیڈر گیدر بھرکی ہے پاکستان میں کوئی لیڈرشپ نظر آتی آپ کو کوئی ایسا لیڈر جس کو درد ہو آپ کا میرا ہمارے بچوں کا ہمارے گھر کی تکلیف کا کسی کو احساس ہو ہماری لوٹ شیڈنگ کا احساس ہو مہنگائی کا احساس ہو بھرگت کا احساس ہو ہمارے بیماروں کا احساس ہو ہمارے بزرگوں کا احساس ہو جیسے لیڈر پاکستان میں کوئی بھی نہیں آئے کوئی بھی نہیں آیا جائیہ خان لیڈر تھا نہیں جہا کچھ پھر بھی بیتر جہاولک بہتر تھا مشرف بہتر تھا زرداری صاحب شاکت عزیز چودری پرویز الہی چودری شجاعت حسین صاحب نواز شریف صاحب صاحب پھر کی ہے صرف جہا بہتر تھا صرف جہاولک بہتر تھا ابھی اس وقت جو موجودہ لیڈر شیپ ہے اس میں عمدان خان بھی سامنے آ چکے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں مجھے بوٹ دیں وہ کہتے ہیں صاحب ایسے ہی ہیں مران خان صاحب ایسے ہی کہتے ہیں جی مران خان کیا کر سکتے ہیں وہ کال کا لیڈر ہے اس نے کیا کرتا ہے اگر اس وقت کوئی لیڈر نہیں ہے تو کیا پھر ہم اس ملک کو اور دنیا کی ساتھویں بڑی قوم کو ہم بغیر لیڈر کے چلاتے رہے ہیں سلامی قرون ہے سلامی یہ ملک ہے سلام کے نام پہ یہ لیا گیا تو سلامی قرون اس کے اندر پہ ہو جائے ہیں سلام کا نفاظ بھی ہو جائی ہے سعودی عرب جیسے لیے وہ قومت ہیں لیکن وہ عوام کو بھی دیتے ہیں کچھ بھی ہم خود عمرہ کر کے ہیں سب کچھ اترے ملتا ہے اچھی چیزیں ہیں کانے کو پینے کو لیڈر لوڈ چھیڑنے کوئی نہیں باتی ایک منٹ نہیں کی سکن نہیں جاتی ادھر تو ہر چیز کو پاکستان میں کوئی لیڈر نہیں ہے تو دنیا سے کوئی ہم قرائے پہ لے سکتے ہیں نہیں پاکستان میں لیڈر نہیں ہے یہ غلط ہے میرا خیال ہے کہ یہاں سے لیڈر آپ باہر بیجھ دینا تو یہاں پہ سکون کافی ہو جائے گا ان سے کہے کہ ہم سے لے لیں باہر والوں کا بیڑا غرق کرنا چاہ رہے ہیں آپ نہیں وہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگر ہم تو سکون میں ہو جائیں گے تو ان سے وزاعت کیسے حاصل کی جائے نہیں میرا کوئی ایکسپیرنس نہیں اس بارے میں چیسے کیا جاثتا ہے مزاعت حاصل کرنا آسان نہیں ہے انسا لمبی چوٹی بہتر واقعی مشکل ہے بڑا کوئی آپ کو عبید لگ رہی ہو کہ اچھا نہیں نواز شریف صاحب میں اگر نہیں ہے تو مریم نواز صاحبہ میں لیڈر شک ہوگی اگر شہباز شریف میں نہیں ہے تو حمزہ شہباز تو لیڈر ہوں گے کیا فرق کیوں لیڈر تو ہوں گے آپ کس کی طرف داری کر رہے ہیں عوام کی یا لیڈروں کی میں تو اسمال کر رہا ہوں گا کچھ سے جار ہو سر اچھا آپ کو لگتا ہو کہ اصفن یار ولی جو ہیں اگر وہ ان کے ہاتھ یہ قوم دیلی جائے تو وہ اس قوم کو اچھے طریقے سے چلا سکتے ہیں یا الطاف حسین صاحب چلا سکتے ہیں مارا ملک جو چاہ رہا ہے وہ اللہ کے فعل سے یا اللہ کے رحم و کرم سے چلتا ہے رحم و کرم سے شیخ رشید صاحب کی اولاد نہیں ہے کوئی تو شیخ رشید صاحب اگر لیڈر بنا جیا جائے تو اچھی بات نہیں کیونکہ ان کو تو لالس ہی ہوگا نا ملک کو لوٹنے کا کیونکہ ان کو پتا ہے کہ میری تو اولاد نہیں میں نے کس کے لیے جاہدادیں بنانی ہیں وہ سکتا ہے وہ ان سے مختلف نکلیں پچھلا جو ریکارڈ ان کا دیکھ لے جائے جو مشرف کے ساتھ تھا وہ تو ان کا بہترین تھا ایک ریلوے ان کے ذمہ تھی تو وہ بہترین تھی ان کی جی نیوز کاسمیٹکس کی دکان ہے اور جس طرح سے اب انہوں نے لوشن میک اپ کا سامان اور باقی چیزیں رکھی ہوئی ہیں لٹک میرا خیال ہے کہ پاکستانی جو لیڈرز ہیں وہ اسی طرح سے کاسمیٹکس استعمال کر کے چہرے بدل سکتے ہیں اپنا اپنے اوپر بحروب رچھا سکتے ہیں لیکن بقول ان کے یہ کہہ رہے ہیں کہ دی عوام ان کو پہچان جاتی لیکن مجھے اختلاف ہے ان سے کہ عوام پہچانتی نہیں ہے پچھلے چالیس پنتالیس سال تھے چند سیاستان جو پاکستان کے اوپر مسلط ہیں پاکستان دھوکمرانی کر رہے ہیں لیکن یہ جو کاسمیٹکس کی دکان ہیں میرا خیال ہے ان کا بہت بڑا کردار ہے اس کے لئے جو ہم نئے لیڈر پیدا نہیں کر رہے ہیں کیونکہ یہاں سے یہ سوان سریتے ہوں گے اور یہ اپنے اوپر میک اپ ویس وغیرہ لگا کے اور اپنا ہلیہ بدل کے بالوں پر جل لگا کے اور بال ڈائی کر کے اور اپنا چہرہ ہلیہ بدل کے آ جاتے ہوں گے اور ہم قوم دھوکے میں آ جاتی ہے کہ شاید نیا لیڈر آ گیا ہے لیڈر وہی ہوتا ہے میک اپ کا سامان نیا ہوتا ہے پاکستانی قوم جو ہے وہ کہت و رجال کا شکار ہے یعنی اس قوم کو کوئی لیڈر نہیں مل رہا تو اب پہلے ہم نے چھاسک سال بغیر ایک کامیاب ایک ایماندار درد دل رکھنے والے شخص کے بغیر گزار دیئے اب کتنے عرصے تک ہم بغیر کسی لیڈر کی گزاریں گے ایک جتینی کی حالت پر رہیں گے لیڈر پاکستان قوم کسوں ملے گا جو ہے اس وقت سارے ان میں سے کوئی نہیں ہے انہیں بچوں کو ملے گا ایک منی بن کے آئے گا تھے دہا وقت سے لایکے گا تشفہے کوئی کامیاب بھی ہوئے گی انہیں سے تو کمینی کوئی بھی نہیں نکلے گا کوئی نا کمینی رکھنے اٹھے گا کوئی نا کمینی اٹھے گا قادرین صاحب کمینی تو نہیں لگ رہے گا تیرئی صاحب کمینی مشرف صاحب کی سزا ختم ہو جاتی ہے اور مشرف تو کہتے ہیں کہ میں خمینی بننے کو تیار ہوں تو پھر نہیں بناسکتا کون ساتھ دے گی مشہر صاحب کا؟ کونی ساتھ دے گی زرداری صاحب اگر کہتے ہیں کہ ایک موقع اور دے مجھے میں ہمینی بنتا ہوں زردار صاحب نے موقع جی مر گئے کوئی ہے پاکستان بک جائے گا پاکستان بک جائے گا نوازی ایک موقع اور گئے پاکستان بک جائے گا ایتھے کوئی نیک ادوائد کرو کوئی لڑا نیک بندہ یاوے کون سا ایسا پاکستانی لیڈر ہے جس کو آپ اپنے ہاتھ سے چائے پھلانا پسند کریں گے فیلال تو ایسا کوئی بھی لیڈر نہیں ہے جتنے بھی آئے ہیں کھانے والی آئے ہیں اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنے پسندیدہ لیڈر کو کیا کھلانا پسند کریں گے تو کیا کھلائیں گے ہم زہر کھلانا پسند کریں گے ایسے لیڈر آیا ہی نہیں ہے ہمارے ملک میں جسے ہمیں امید ہونی چاہیے جو ہمارے کام کرے آپ زہر پھلانے کی بات یا کھلانے کی بات کریں لیڈر چاہتے ہیں کہ آپ ان کو آبے حیات پلائیں تاکہ وہ کبھی مرے نہ اور ہمیشہ آپ پر مسلط رہے وہ چاہتے ہیں کہ حضرت خزر جتنی زندگی ملے ان کو پھر بھی کچھ نہیں کریں گے جو موجودہ اس وقت لیڈرز ہیں ان میں سے آپ کو کس سے امید لگ رہی ہے کہ وہ پاکستان کو بیٹر چلا سکتا ہے اس وقت عمران خان جو ہے نا وہ ہمارے لیے زیادہ بیسٹ ہے اس کو ہمیں موقع دینا چاہیے لیکن آپ لاہوریوں نے تیرہ بیسے صرف ایک سیٹ دیا اس کو بس یہ گبلہ ہوا ہے ان کے ساتھ خاندی ہوئی ہے کوئی لیڈر آپ کو نظر آرہا ہے پاکستان میں سارے لیڈر ہیں بھائی آپ کیا کر سکتے ہیں جس طرح سے آپ نے یہ پیسے پکڑے میں ہے نا یہ چھین کے لے جائے گا ابھی تو اس کا کیا کر سکتے ہیں کچھ بھی نہیں کر سکتے ہیں آپ لے جائیں یہ لے 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 لیں میرے سے چی puta لئی ہوں ہمیں کمانا تو کھانا ہے پس ہمیں یہ پتہ ہے بس کمائیں گے تو کھائیں گے ایک دن بھی فوشی وشی انہیں گھر پیادکہ HO transl cultures لیکن آپ کو پتا ہے کہ بغیر لیڈر کے بغیر قائد کے قومیں کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتے کوئی بھی نہیں بڑھتا بڑھنے دیں گے تو بڑھیں گے نا قائد تو چاہیے نا ہمیں کوئی بھی قائد ہو وہ آگے بڑھنے نہیں دیتے ہم لوگ سب کو ہم جس طرح بیٹھے ہوئے ہیں آپ دیکھیں آپ درے بیٹھے ہوئے ہیں کیا ہے کاروبار ہے کوئی اتنی مہنگائی ہے کاروبار دہائی نہیں جو بھی لیڈر آئے گا اس نے مہنگائی کرنی ہے ہمیں اسے کیا پر پڑتا ہے کوئی بھی نہیں ہم کمالیں گے کھا لیں گے جیتنی کوئی بھی کیوں آجاتا ہے بار بار ہم کسی اچھی مکلی لے کر آتے ہیں یہ ہم کچھ بھی نہیں کہا سکتا ہے اس کے بارے میں کہ یہ اوپر کی چطہ پر بات ہوتی ہے ہمیں اس کا کیا کر سکتے ہیں کیا وجہ ہے لیڈر کیوں یہ اس نہیں ہے ہے تو صحیح آپ کو شباز شریف وغیرہ یہ نواز شریف وغیرہ ہے تو صحیح لیڈر وغیرہ نواز شام صاحب کو آپ لیڈر سمجھتے ہیں ہاں جی ہے وہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں کام کوئی ایسا لیڈر ہے پاکستان میں جو جس طرح سے چائنا میں موزو تنگ تھا یا انان میں خمینی تھا نہیں ایسا تو کوئی نہیں یا سنگارپور میں لیک وانیو تھا کوئی اس پائے کا لیڈر ہے آپ کو نہیں کوئی کائد آزم کے پائے کا لیڈر نہیں اس طرح کوئی بھی نہیں ہے اس پر یہتنی لوٹ ہمارے پاس محدود ہیں ان میں سے بہتر کون ہے ان میں سے بہتر تو میہ صاحب ہی ہیں بڑے میہ صاحب چھوٹے میہ صاحب دونے ہی بہتر ہیں ایکی چیز پہلے سوال ہوتا تھا بڑے میہ صاحب چھوٹے میہ صاحب اب ایک سوال میں اور بھی کرتا ہوتا ہوں چھوٹے میہ صاحب کے بچے یا بڑے میہ صاحب کے بچے بچے بھی ابھی تو یہ دونوں ہی صحیح ہیں بچے بھی اب آگئے نا سیاست میں اب ماشاءاللہ اگلی دفعہ بچے جو ہیں وہ آئیں گے تو وہ وزیراعظم بنیں گے یا وزیراعلا بنیں گے جی سی طرح یہ ہے تو کس کے بچے زیادہ آپ بہتر لیڈر ہو سکتے ہیں دونوں میں سے کس کے بچوں میں آپ کو لیڈر شیپ نظر آتی ہے حمدہ شباہ شریف صحیح ہے بڑے میہ صاحب اگر نراز ہو گیا اس بات پر نہیں نراز ہو گیا آپ کو پرویز خٹک یا عمران خان جیسا دبلہ پتلا لیڈر پر سند ہے یا آپ نے جیسا صحیح محمد جیسا نواز شریف صاحب ماشاءاللہ لال سفید آپ تو پیلے ہو گئے ہیں جیسے پرانے نہ تو لال ہے نہ سفید آپ تو پیلے ہو گئے ہیں ان کے آنے کے بعد قوم کا رنگ کیسا ہو گیا ہے قوم کا رنگ بھی پیلا ہی ہوتا جا رہا ہے کوئی لیڈر نظر آتا ہے آپ کو پاکستان میں نہیں کوئی لیڈر نظر نہیں آتا تو یہ جو پچیس تیس سیاسی جماعتیں ہیں بڑی اور ان کے جو لیڈران ہیں اور ان کے اندر جو سیکڑوں ہزاروں ورکر ہیں ان میں کوئی بھی لیڈر آپ کو نظر نہیں آتا جو ہمارے ملک کے حالات ہوتے جا رہے ہیں اس سے نہیں رکھتا کہ کوئی لیڈر نظر آ رہا ہے ہمیں تو ابھی تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے فیل وقت تو کچھ نہیں پاکستان کو ٹھیکے پڑے دیں یا لیڈر کو ادھارا لے کر آئیں کہیں سے میں رہا ہے لیڈر نے ادھارا لے ہیں کس کو لے کر آئیں؟ اوبامہ کو لے کر آئیں؟ اوبامہ کو لے ہیں تو پھر آپ کو بھی نہیں رہنے دے گا ہوتا کیا نام ہے بیٹا آپ کیا؟ عبید اللہ سن عبید اللہ عبید اللہ سن ہاں جی سندھی ہو؟ نہیں گجر گجر ہو؟ جی تو پھر عبید اللہ گجر پھر رکھا بنا ہو؟ وہ گھر والے میں عبید اللہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ پتہ نہیں نواز شریف کا مطلب کیا ہے؟ اس کا نہیں پتا زدالی صاحب کو مطلب کیا ہے؟ یہ بھی نہیں پتا امران خان صاحب کو مطلب کیا ہے؟ کسی کے نہیں پتا تو آپ کیا چاہتے ہو کہ جب آپ بڑے ہو تو کس کو بورٹ کرو گے؟ امران خان یہ بچے آپ کے ماشاءاللہ اپنے گا رہے ہیں؟ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ ان بچوں کا مستقبل کس لیڈر کے ہاتھ میں ہونا چاہیے؟ بچے اس کا جو مستقبل لیڈر ہے کوئی اماندار ہو کوئی دیندار ہو دین دنیا دنیا یہ تو آپ کوالٹیز بتا رہے ہیں نام بتائیں کس کے ہاتھ؟ میں زدالی صاحب نواز شریف ولطاف حسین عمران خان شیخ رشید فزدور احمان منوگر حسن نواز شریف ٹھیک ہے نواز شریف صاحب ٹھیک ہے آپ سمجھتے ہیں کہ ان بچوں کا نواز شریف صاحب کے اگر حوالے کر دوں گا تو یہ محفوظ ہے؟ محفوظ اللہ کی دعات کے علاوہ نہیں ہے لیکن یہ ہے کہ وہ لیڈر درہا کچھ دوڑے لیڈروں سے اچھا بیسر کے لیے اچھا ہے ملکی محاد کے لیے بھی اور میرا ملک حوام کی طولت کے لیے بھی نواز شریف صاحب کے بعد آپ کو نواز شریف صاحب کی فیملی کے اندر لیڈرشپ نظر آتی ہے یا شباز شریف صاحب کی فیملی ہے؟ ہم میں وہ ہے حمدہ شریف حمدہ شباز کی حمدہ شباز شباز بہت اچھا ہے تو لیڈر آپ کے نواز شریف بچے آپ کو شباز شریف کی پسند نہیں نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ اگر نواز شریف اس کے بعد یہ ہی آئے گی میرا صاحب نراض ہو جائیں گے آپ سے کوئی بانی نراض ہو جائیں گے مریم نواز شعب آبہ کا نام لیا نہیں نہیں ان کا نہیں تو ان کے اندر لیڈرشپ بھی تو آپ کے بچے بڑے ہوں گے وہ انہوں کو کرزے دیں گے کرزے نہیں تکھے مریم نواز شریف رہی بیدور着 ہے سوالے کو کرزہ بچے بڑے ہوں گے انہوں کو کرزے دیں گے آچھا تو اچھی بات نہیں ہے نہیں لیکن کرزے لینا ضروری طوری اتا جانا ہے نہیں کرزے دے رہے رہ رہے کرزے والے کے پاکستان میں سب سے بڑا لیڈر کون ہے نواز شریف صاحب امران خان امران خان بھی صحیح ہے مگر اس کا دیکھا کچھ نہیں ابھی اس کا تو دیکھا نا کہ اچھا کرتا ملک راستے خرام نہیں کرتا بجلی مہنگی جو کی ہے اچھا کی ہے میں اچھے کی نواز اس کا بیڑا گرگ پہلے کر دیا تھا بجلی کا دوسری پہلے کونگا نے دیکھو ملک کا اینڈ دیکھو کہ تو ہی تو اچھا کر کے جائے گا اچھا کر کے جائے گا دو سال ہی رہا تھا پھر تو اچھا نہیں نہ کر سکتا جو پانچ سال پورے نکالے گا تو پھر آپ دیکھوں گے ملک میں کوئی بدلی ہوائی ہے لیڈر کی کوالٹیز کیا ہوتی ہیں کس کو کہتے ہیں آپ لیڈر ملک کو اچھا چلائے ملک کو سوارے گا کچھ نہیں تو درنے دے گا وہاں بیار جائے تو درنے دے گا ملک تو نہیں ملک کو بیٹے کا لیڈر جو ہے وہ کس طرح کا ہونا چاہیے جو ملک کو بہتر چلا سکے کون ہے وہ میرا ووڈ نول لکھا ہے میں نے میشہ نول لکھا کو ووڈ سوار کیا مگر آرہے ہیں کچھ بھی نہیں ہیں بیس ووڈ کام میں کسی کو موقع دیں گے تو بدا چلے گا نا کون ہے کون نہیں ہے بین جی نواز شریف بین جی نواز شریف اس کے علاوہ دو کے نظر ہی نہیں آتا تو آپ کو پھر کس کو موقع دینا چاہیں گے آپ یہ تو جو بڑے پیٹے ان کو دیکھنا چاہیے ہیں آپ بزادے خود کس کے ووڈ دیں گے آپ اس کو ووڈ دینا چاہیں گے خود اگر کل الیکشن ہے تو آپ اس کو ووڈ دیں گے میں عمران خان کو ووڈ دوں گا تو والد صاحب آپ کے نون لکھیں ہیں پکے پرانے چلتے آرہے ہیں ان کی باتیں اور ہیں نون لکھیں پکے تو کوئی بات نہیں تو گھر میں بیس نہیں ہوتی کنونسی نہیں کرتے آپ ان کو بڑوں کیوں کنونس کرنا ہے ووڈ دینے میں بڑوں کی اطاعت کرنی ساگی یا اپنا فیصلہ کرنا ساگی ووڈ میں اطاعت نہیں ہے بڑوں گی کیونکہ مستقبل اپنا اپنا ہے نا بلکل ایسی ہے تو الداف حسین صاحب بہتر نہیں ہے لیڈر اس کو مرے زامنے آئے تو جینب اسمان یار ولی میں کس کہا نہیں سکتا فضل الرحمان صاحب وہ پائے لگا ہے تو زیادہ بہتر ہے چیک رشید میں لیڈرشپ نظر آتی ہے چیک رشید اچھا بند ہے اچھا لگتا ہے سننے میں مدہ آتا قادری صاحب میں آپ کو لیڈرشپ نظر آتی ہے قادری صاحب میں مشرف صاحب میں نظر آتی ہے مشرف صاحب میں نہیں مجھے شباز شریف میں نظر آتی ہے لیکن ابھی جتنے حالات خراب چلتے آ رہے ہیں نا ان کو ٹائم لگے گا اگر کر کے دکھا کے تو ٹھیک ہے نہیں تو چینج توانا چاہیے 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 نام ہے آپ کا بیٹا ابراہیم ابراہیم کس کو ووٹ دینا ہے ابراہیم شیر شیر کو دینا ہے شیر کس کا نشان ہے پارش نواز شریف کا تو نہیں ہے وہ تو زرداری صاحب کا ہے پاری ریب کا نہیں یار عمران خان کا وہ تو نشان ہے شیر آپ نے اس تو ووٹ دینا ہے شیر کو کیوں پسند ہے تو کیا نشان ہے نواز شریف صاحب کا شیر شیر نشان ہے بلہ نہیں ہے ان کا بلہ ہے ان کا نہیں یہ آپ کی مدر ہے ساتھ نہیں میرے سے نہ کریں آپ کو بتائیں نا پاکستان کی جو خوادین ہیں وہ کیا سمجھتی ہیں کہ کوئی خاتون لیڈر پاکستان میں پیدا ہو سکتی ہے بے نظیر تھی نا بے نظیر تھی بہت اچھی بات آپ نے تو بے نظیر سے پہلے ہم دیکھتے ہیں فاطمہ جنہ اور فاطمہ جنہ کے دمیان بے نظیر کوئی اور لیڈر ہمیں نظر نہیں آیا خوادین میں اور فاطمہ جنہ آپ آئیں گی نا مریم نواز مریم نواز صاحب آئیں گی مریم نواز صاحبہ کی سب سے بڑی خوبی کا لکھتی ہے آپ سب سے بڑی خوبی تو یہی ہے کہ وہ نواز صاحب کی بیٹی ہیں بڑی لکھی ہے کسی کا بیٹا ہونا یا کسی کا شوہر ہونا یا کسی کا دماد ہونا اس کی اپنی پرسنیلٹی ہے مریم کی وہ خود پڑی لکھی ہے سلجیوی بھائی لیڈی ہے تو بے نظیر صاحبہ میں آپ کیا خوبی نظر آتی تھی وہ بھی ایک پڑی لکھی عورت تھی اچھی عورت تھی اور بے نظیر صاحبہ کے لئے شوہر تھے ان میں وہ تو مزریبل تھے